آج آپ سب کے بیچ یہاں کچھ ایسے ہیں جو پہلے جنگ میں جا چکے ہیں جو جنگ لڑ چکے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلی بار جنگ میں قدم رکھیں گے لیکن جو ایک بات قائم تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ یہ کہ آپ سب مغل سلطنت کے سپائی ہیں جس نے کبھی شکست نہیں کھائی اور ہمیں بھی ہمیشہ فتح چاہیے اس لیے جو ایک سوال ہماری ذہن میں ہے جو ہمیں آپ سب سے کرنا ہے آج وہ ہم آپ سے کریں گے کہ یہ آپ سب کے لئے کیا مہینے رکھتا ہے جنگ میں دشمن کا خون بہانا یا مرتے دم تک لڑنا گلت ہم نے آپ سب کی قربانی کبھی نہیں چاہی آپ سب کو مغل سلطنت کی فوج کے لئے چنا گیا ہے اندہ تعلیم دی گئی ہے بہترین اتیار دیئے گئے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ بے فضول میں اپنی جان کھرچ کریں مغل سلطنت کے کسی بھی سپاہی کی جان اتنی سستی نہیں جو اتنی آسانی سے خرچ کر دی جائے آپ سب کو مغل سلطنت کی اپنی جان کھرچ کرنی ہے اس کے دشمن سے جنگ لڑنی اس کے دشمن کا خون بہانا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنی سمجھ ہو پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر اس لیے جب تک پتنگ شان سے اڑے گی لوگ آپ کی اور دیکھیں گے آپ کی واہوائی کریں گے لیکن جیسے ہی پتنگ گرے گی جیسے ہی آپ کی نظر اس پر سے اٹھے گی اس گرتے ہوئی پتنگ کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کو گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے یہ بھگل سلطنت کی فوج اسی پتنگ کی دور کی طرح ہے جو ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے گی ہماری نظر ہمیشہ ان پر رہے گی یاد آئے وہ دن جب آپ چھوٹے سے کتنے سے اور آپ دیکھیں اب بڑھتے دن آپ کی قابلیت آپ کی شورت بڑھتی جا رہی ہے فکر ہے ہمیں جلال آپ آئے دن ہمیں آپ پر پہلے سے زیادہ فکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ کے رگوں میں ہمارا خون نہیں ہے لیکن ہمارے دودھ میں آپ کو پالا ہے فکر ہے ہمیں جلال کہ ہم آپ کی امی ہیں بڑی امی اللہ کرے آپ کا مستقبل اور اور روشت ہے سب آپ کی محبت اور آپ کی سیکھیں بڑی امی آئیے بھائی جان ہم یہ ہم آپ کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر کیوں آئی ہیں آپ یہاں بھائی جان ہم آپ کے لئے توفہ لائے ہیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اب پہلے ہی بہت کچھ دے چکے ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے گسے سے خود پر سے کابو کھو دیں آپ چلے چاہیے یہاں سے جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے وہ گناہیں عظیم ہیں اور آج ہماری سال کے راہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے سامنے بھی آئے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں چلے چاہیے یہاں سے موسیقی موسیقی کشما چاہتے ہیں شیچا آپ کی انمیتی کی بینہ ہم آپ کے ککش میں آئے پر ہم آپ سے ونیتی کرتے ہیں آپ بکشی بانو کو کشما کر دیجئے بھائی ہے آپ ان کے ان کے اپرات کا جو دو ایکم اس بارے میں ہوں آپ سے خوش بھی ہاتھ نہیں کرنا شاتے ہم نے آپ کو ان کو سزا دینے کا موقع دیا تھا اب اس موقع کا استعمال کر چکی ہیں اب یہ ہمارا ساتھ دیمان ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس میں دکھل دیں تو بہتر ہوگا ہم نے کہا نا جو دو ایکم یہ ہمارا رزاتی معاملہ ہے ہم اس معاملے میں آپ کا دکھل نہیں چاہتے لیے ہم آپ سے ویرتی کرتے ہیں جو دو ایک بہتر ہوگا سارے محل میں شہنشاہ کی جنم دن کے اُسطر کا واتھا بڑن ہے ہمارا مان بھی رکھا موٹی ہم کب سے سوچ رہے ہیں کہ شہنشاہ کے جنم دن پر ہم انہیں کوئی ایسی بھیٹ دیں جو جیون بھر انہیں سمرن رہے پر ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ایسا کیا دیں سب کچھ تو ہے ان کے پاس سارو سادھن سارو شکتی مہامنگا جی اور رکیہ بیگم بھی انہیں کوئی نہ کوئی انمول بھیٹی دیں گے ریاست کے سبھی راجہ اور کئی سارے سبیدار دنے بہت سارے بھیٹے دیں گے ایسے میں ہم انہیں ایسا کیا دیں جو جیون بھر اسمرن رہے پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سکھی ایسی بھیٹ دیں تو سب سے ہمولی ہے سب سے ہٹ کریں ہماری بودھی توش ہوتی ہے جوڈا تم ہی کچھ سوچوں باشتہ کو سالگرہ مبارک ہو حضور پر ہمیشہ خدا کی رحمت بنی رہے جنم دن بہت بہت مبارک ہو جلال شکریہ ہم سب سے بہلے تمہارے پاس آئیں تم نے ہمیں مبارک بات دے دی بتائیے ہمارا توفہ کھائیں توفہ لانے میں ہم نے بہت مہنت کی ہے تو اس سے پانے میں آپ کو بھی تھوڑی زہمت کرنے ہوں گی شہنشاہ کیا کرنا ہوگا ہمیں وہ ہی جو آپ کو بہت پسند ہے پہلیاں بوجھنی ہوگی اور کچھ پہلیاں بوجھنے کے بعد آپ توفے تک بہت جائیں گے ہر ایک پہلی آپ کو ایک سیڑی اوپر لے جائے گی سیدھے سیدھے ہمیں توفہ کیوں نہیں دے دیتی کیونکہ مہنت کرنے کے بعد توفہ ملنے کی جو خوشی ہوگی وہ بے حدی قیمتی ہوگی چلیے ہم آپ کے لئے یہ کھیل تھوڑا آسان کر دیتے ہیں ہر پہلی آپ کو اپنے عزیز تک لے جائے گی اور اس کے پاس ہوگی اگلی پہلی اور آخر میں رحیم آپ کو آخری پائیدان تک لے جائیں گے میں لگتا ہے کہ توفہ بے حدی کھاس ہے ٹھیک ہے بتائی ہماری پہلی پہلی ٹھیک ہے تو سنیے جائیے ڈھونڈیے ان کو جس نے دی زندگی آپ کو اگلی پہلی وہیں سے ملے گی جناب کو جس نے ہمیں زندگی دی ہے مطلب ہماری امی چان ملک آئی آسم تو پہلے راستہ ہمیں ان سے ملے گا ٹھیک ہے روکے ہم جاتے ہیں اور اپنے توفہ لانے کے بعد شکریہ آدھا کرنے آپ کے پاس آتے ہیں ویسے توفہ دینے کا ہی انداز ہمیں بہت اچھا لگا لیجیے شہنشاہ نے تو چکٹی میں پہلی پہلی سو جا دی ہی ہم نے بنائی ایسی تھی کیونکہ ہم چاہتے ہیں جلال جلد سے جلد ہمارے توفے تک پہتے ہیں پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر پہلے بیرگ ہمارا پہلے بیرگ پہلے بیرگ